اہلے تو آل سنت کے عقیدے کے بارے میں تھوڑی سی عوضات کر دوں اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک بے بسل بے بسال ذات ہے اللہ تعالی کی ذات صفات افعال میں کوئی شریک نہیں ہے وہ لا شریک ذات ہے اللہ ایسا کمی شلیش ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بارے آل سنت کا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام خاتم النبیجین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی بعد قیامت تک کوئی نبی نہ اصلی آسکتا ہے نہ ذلی آسکتا ہے اس کے بعد صحابہ اور آل بیعت اتحار کے بارے آل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام وہ عظیم عظمت کے مالے کے ہیں جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس تربیت فرمائی ہے اور قرآن پاک میں صحابہ کرام کے بارے رضوان رضا الہی کا ذکر ہے اور اہل بیعت اتحار رضی اللہ تعالی عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد امجاد ہیں اور اس بارے میں ایک حدیث پاک جو مشکاہ شریف صفحہ بتیس پاہ رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ راہ سنت پر چلنا چاہے بمن قدمات جو صحابہ کرام مثال فرما گئے ہیں ان کے نقش قدم پر وہ چلنے کی کوشش کرے فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو زندہ ہے اس کے اوپر فتنے میں مبتلاہ ہونے کا ایک خدشہ موجود ہے تو اس میں حضرت ابن مسعود نے اپنی آجزی اور انکساری کا اظہار بھی فرمایا حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بڑے صحب عظمت ایک صحابی ہیں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اولائقہ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نقش قدم پر چلنا چاہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کرام ہیں اور ان کے بارے جو حضرت ابن مسعود نے برکت والے کالمات رشاد فرمایا ہیں وہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑے رہنمئی کے کالمات ہیں اور عظمت کے نشان ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابی کرام قانو افضلہ حاضی العمہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے عمت میں جو افضل ترین لوگ ہیں وہ صحابی کرام ہیں عبر روحہ قلوبان کہ ان کے دل بڑے پاکیزہ ہیں اور علم کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ علم رکھتے ہیں اور تکلفات کے لحاظ سے صحابی کرام تکلف میں بلکل نہیں پڑھتے صحابی کرام زمین پر نماز پڑھ لیتے تھے پیون زدہ کپڑے استعمال کرتے تھے حضرت سلطان ملہ علیہ کاری اسی رویت کے تحت مرکات شرمشکات میں ذکر فرماتے ہیں صحابی کرام کہ ان کا یہ رتبہ اور مقام ہے کہ وہ جسم کے لحاظ سے وہ فرشی ہیں اور روح کے لحاظ سے وہ عرشی ہیں یعنی ان کے زہری جسم تو وہ زمین پر ہیں لیکن وہ روحانی طور پر وہ عرش بری پر ہیں یہ ان کی عظمت ہے آگے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اختارہم اللہ لے صحبت نبی یہی وہ صحابی کرام جن کو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے پسند فرمایا اسی حدیث پاک کے تاعت حضرت شیخ محقق عبدالحق مہدیس جیلوی علیہ رہما عشیت علمات میں ذکر فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق کے دلوں کو اللہ پاک نے دیکھا تو تمام دلوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک صاف اور پاکیزہ تھا تو اللہ پاک نے نبوت کے لئے اس قل مبارک کو خاص کر دیا اس کے بعد اللہ پاک نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو صحابہ اکرام کے بڑے پاکیزہ دل سے تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میت رسنگت کے لئے پسند فرمایا اختارہم اللہ لسحبت نبی اللہ پاک نے صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لئے چن لیا اور پسند فرمایا والے قومت دین دین کی خدمت کے لئے دین کو قائم کرنے کے لئے صحابہ اکرام کو اللہ تبارک وطالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی صحبت سنگت دین کی خدمت کے لئے پسند فرمایا فارفو لہم فضلہم واتبعو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے فضیلت عطا فرمائی ہے ان کی فضیلت کو پہچانو اور ان کے نقش قدم پر تم چلو وتمسکو بمستطاتم من اخلاق وصیع رہیم اور جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تم صحابہ اکرام کے اخلاق ان کے زہری حالات اور ان کے وصیع رہیم باطنی حالات کو تم اپنانے کی کوش کرو فَإِنَّهُمْ قَانُوا عَلَى الْحَدِيِّ الْمُسْتَقِيمِ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ واحد صحابہ اکرام کی برکت والی عظمت والی جماعت تھی جو ہدایت صلات مستقیم پر موجود تھے اس حدیث پاک کو صاحبِ مشکات فرماتے ہیں کہ امام رضیم نے بھی روایت کی تے اور صحابہ اکرام کے بارے قرآن پاک میں دو گروہ صحابہ اکرام کیا ایک مہاجرین ہیں دوسرے انصار ہیں تو مہاجرین وہ تھے جو مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ پاک گئے تھے انصار وہ تھے جنہیں ان کی خدمت کی تھی قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے اور اس کے بعد مومنوں کے قیامت تک آنے والے ایک تیسرے گروہ کا ذکر بھی ہے تو قیامت تک مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام کو قالمات خیر کے ساتھ وہ یاد کریں